بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں چکن بریانی ریسپی ویسے ہمارے چینل پر چکن مٹن اور بیف بریانی کی ریسپی موجود ہیں وہ کیٹرنگ کے لیاز سے پرفیکٹ ریسپیز ہیں ان ویڈیو کے اوپر بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں کہ کمرشلی کاؤنٹر سیل والی بریانی کی ریسپی شیئر کریں تاکہ ایکزیکٹ آئیڈیا ہو کہ آلو چکن اور رائس کتنے کتنے شامل گئے جاتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ کمرشل کاؤنٹر سیل والی بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاؤنٹر سیل والی بریانی میں جاول چکن اور آلو کتنے کتنے شامل ہوتے ہیں الامرا بریانی سینٹر کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے نیر بسم اللہ مسجد مین بزار شاہ فیصل کلونی نمبر ایک کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹرنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی السلام علیکم میرا نام عبدالرحمن ہے میں الامرا بریانی پر بہرچی ہوں آج ہم آپ کے ساتھ پانچ کھلو بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے یہ زیرہ ہے زیرہ سفیز زیرہ ہے نا یہ کالی میرے چھے ہیں کالی میرے چھے ہیں کالی میرے چھے ہیں یہ بہردیاں ہے بہردیاں کے پھول ڈارچینی خلدی لال میرچ ادرک لیسن ہے نا ادرک لیسن کا پیشٹ ہے سابت اری میرچ ہے ٹاہی ٹماٹر نارمل سلائس میں گٹا ہوا ٹماٹر ہے یہ ٹاہی 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 ہمارے میں پانچ کمانا مالی جاؤں گا آنکھ جلا لیں گے اور ہاں کتنی یک لئی ہے ہاں میں چہے کمان بھائی کتنی ہوگی دریوم ہوگی تیز ہوگی ہلکی ہوگی پانچ میٹھ تیز ہوگی اس کے بعد میں نظر ہو گیا نار ملاا ہو جائے گی ساتھ ہساتھ پانی بھی شامل کر دیئے ہیں ہم نے کھا کہ پسالے جلے میں آتا ہوں کوبیس کی بنائی ہو بھی کتنی زیر در ساتھ پانچ سے چیئرمنٹ بنائی کرنے کے بعد ہمیں آلو شامل کر دیں گے آلو کتنا ہوگا ترین پر تین کلو آلو پانی پانی شامل کر دیں گے شامل کر دیں گے پانی شامل کر دیں گے اس میں اور ہم نے دو لیٹر پانی شامل کیا ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آئی فلیم رکھا ہوا ہے اس کو کبر کر دیں گے کتنی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے پانچ سے چھے منٹ کے بعد ہائی فلیم پہ ابال آ چکا ہے تو ابھی ہم اس پہ چکن شامل کر دیں گے چار کلو ساتھ ساتھ دی مسالہ یہ دی ہوتا ہے اس میں پونڈ کلر ہوتا ہے اور گرم مسالہ پورڈر ہوتا ہے تو ایک میکس کر کے ایک بیٹر سے تیار کیا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ڈال دی ہے اور اس کو دی مسالہ گیتے ہیں تو اس کو دوبارہ کبر کر دیں گے مہنی دیر تک اس کو پکائیں گے پانچ سے سات منٹ تک اس کو دوبارہ پکائیں گے جی ٹھیک تو آگ کا فلیم ابھی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میڈیم لو کر دی ہے تو لو فلیم پہ ہم اس کو تگریباً پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم نے کور ریموو کر لیے اور چکن نے اپنا جو کلر ہے چینج کر لیے اور یہ دھنیا پودینہ ہے بری کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ کی ایک مٹھی لگا دیں گے اوپر گارنش کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ آلو بخارہ بھی شامل کر دیں گے چاوال ہے اس کو جہناد دو پانی دھونا پڑتا ہے اور اس کے بعد تگیو چی سے پانی دھوکے دھو گھنٹے تک پھونا پڑتا ہے اور اُبالہ کتنی دیر ہے آپ نے اس کو اُبالہ کتنی دیر ہے آپ نے اس کو اچھا کتنا اُبالہ ہے اس کو ستر پرسنٹ تیار کرتا ہے تیس پرسنٹ دم کے دوران تیار ہو جاتا ہے ٹھیک رائس سے عمل کر دیں کتنی ہے جی رائس پانچ کلو تو یہ ایٹی پرسنٹ ہے یا آپ نے کچھا پکا چھوڑا ستر پرسنٹ تیار ہے اور تیس پرسنٹ کچھ ہے اور جو تیس پرسنٹ کچھ ہے وہ ابھی ہم اس کو بیس میں ڈلکی آنچ پہ دم پہ لگائیں گے تو چکن کے ساتھ یہ جو چاول ہے تیس پرسنٹ کچھ ہے یہ بھی ٹینڈر ہو جائے گا تو اس طرح کر اس کو پلین کر دیں گے رائس کو ہمارے پہ آنچہ سامل کر دیں گے بوایل کی ہوئے رائس کے اوپر اس کے ایمارے پہ لگی کو پھکیں گھائیل شامل کر دیں گے دوبارہ کور کر دیں گے اور اوپر کوئی ویٹ بھی رکھ دیں گے تاکہ سٹیم ٹھہرے اس میں دو منٹ تک تیز آگ پہ لگے اس کے بعد دس منٹ تک تیز آگ اس کے بعد دس منٹ تک تیز آگ اس کے بعد ہلکی آنچ پہ تقریباً دس بارہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ لگا دے گے تو دو منٹ کے بعد ابھی ہم آگ کپنے بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور اس کو دس سے بارہ منٹ ہلکی آنچ پہ لگا دیں گے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری بریانی کو رائس کو دم پہ لگے ہوئے ہلکی آنچ کے اوپر تو ابھی ہم اس کو ریموک کریں گے پتیلہ اتار لیں گے چولے سے اور یہ علمراہ بریانی کا جو کچن ہے یہ فرسٹ فلور کے اوپر ہے تو کاؤنٹر ان کا جو ہے وہ ڈائنگ گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے تو ابھی ہم اس کو شیفٹ کریں گے نیچے لے کے جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ ڈائنگ ایریا میں یہاں پہ ہم نے رکھ دی ہے اس کو اور ابھی ہم اس کو نیچے لے کے جائیں گے تو فائنلی ہمارا جو پتیلہ ہے وہ نیچے آ چکا ہے گراؤنڈ فلور پہ اور ان کا جو کچن ہے علمراہ بریانی کا وہ فرسٹ فلور پہ ہے تو ڈائننگ اور ان کی کاؤنٹر سیل جو ہے یہاں پہ کاؤنٹر ہے سرونگ ڈائننگ گراؤنڈ فلور پہ ہے تو ابھی ہم اس کو کاؤنٹر پہ لے جائیں گے کمرشلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پتیلہ بیس منٹ پچیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے پھر بھی آپ کو کم کونٹیٹی میں بنانی پڑتی ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی ان کو وقفے وقفے سے بریانی یہاں بنتی رہتی ہے تو اس طرح کر کے سب سے پہلے اوپر سے ہم وائٹ رائز کو جو بوائل کر کے شامل کیے تھے ان کو اٹائیں گے نیچے سے آلو اور چکن کو نکال لیں گے تاکہ سرونگ کے دوران پھر ہمیں بوٹیاں اور آلو ڈونڈنے نہ پڑیں تو کسٹومور بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس دوران دیر ہو جاتی ہے تو اس طرح کر کے ہم آلو اور چکن کو سائٹ پہ کریں گے اوپر نکال لیں گے اس کے بعد جو جو آرڈر ہو چکن کا اور سادہ بریانی کا سادہ بریانی میں ایک آلو باقی رائس ہوتے ہیں اور چکن بریانی میں جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسٹومور پہ کہ وہ آلو شامل کرنا چاہے یا نہیں تو وہ پھر اس حساب سے منع بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی آلو آپ نے نہیں ڈالنا اور چکن بریانی کا جو حساب ہوتا ہے ایک بوٹی کے ساتھ ایک پاؤ چاول ہوتے ہیں یعنی کہ سو گرام کی بوٹی آپ نے پہلے شامل کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد بیلنس آپ کا جو ویٹ ہوگا وہ آپ نے رائس شامل کر دینے ہیں ایک پاؤ تو اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آلو گیا باقی رائس ہیں اس طرح کر کے اس کا جو ویٹ ہے اگر آرڈر ٹو فٹی گرام یعنی ایک پاؤ کے تو ایک پاؤ باقی اگر آدھا کلو کا ہے تو پھر آدھا کلو رائس شامل کر دیے جاتے ہیں اور آپ نے بھی جب بھی بنانی ہے تو کم کونٹیٹی میں بنانی ہے کمرشل لی کاؤنٹر سیل کے لیے کوشش کرنی ہے کہ پانچ پانچ کلو کے حساب سے آپ پتیلے بنائیں چاہے آپ کو بیس میٹ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پتیلہ بنانا پڑ جائے لیکن آپ نے بنانی ہے کم کونٹیٹی میں تو آتھ ماشاءاللہ سے کیسا زبدست چل رہا ہے بھائی کا آلو اور چکن بھی ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں لیکن ثابت ہیں آلو اور چکن ہم نے جب آلو شامل کیے تھے تو ہم نے آلو کو آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم دیا تھا پھر اس کے بعد چکن شامل کر دی تھی چکن کو بھی ہم نے آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم دیا لیکن آلو اور چکن جو ہیں وہ ہمارے دم کے دوران دس سے پندرہ منٹ جب ہم ان کو ہلکی آنچ پہ دم پہ لگائے اس وقت ٹینڈر ہوئے ہیں تو فائنلی ہماری بریانی آ چکی ہے لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی جوسی اور سپائسی قسم کی لوک ہے ہماری بریانی کی رائس کتنے نکھرے نکھرے بنے ہوئے ہیں ہر دانہ الگ الگ بنا ہوا ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں